بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد شویب صدیق ہے میں گیسٹر انٹرالوجسٹ اور ہیپٹالوجسٹ ہوں صبح میں 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 مانے میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل میں از ایڈ آف ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہوں گیسٹر انٹرالوجی میں اور شام میں میں فیڈرال ہاسپٹل میں ہوتا ہوں جو وارٹر پمپ پہ انچولی پر ہے ہم آپ سے جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہمارے ملک میں بہت کومن ہے اور اسے ایسیڈ ریفلکس یا گیسٹرو ایسو فیجل ریفلکس ڈیزیز بولتے ہیں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے یہ خاص طور پر میدے کی تضابیت ان لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جن لوگوں کا لائف اسٹائل ٹھیک نہ ہو یا جن لوگوں کی جو ہے وہ آور ایڈنگ کی ہسٹری ہو یا جو لوگ جو ہے وہ باہر کا کھانا جنگ فورٹس اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہوں یا سموکنگ، الکوہل جن کے یوز کرتے ہوں یا ٹوبیکو چوئنگ جس کی بہت زیادہ ہسٹری ہو ایسے لوگوں میں یہ بہت زیادہ کامن ہے اور بہت زیادہ پائی جاتی ہے یہ جو ریفلیکس ڈیزیز ہے اس کی کچھ خاص علامات ہوتی ہیں اور کچھ عام علامات ہوتی ہیں جو عام علامات ہوتی ہیں اس میں میدے میں درد ہونا جلن کا ہونا اسی طریقے سے سینے میں جلن کا محسوس ہونا اس کے علاوہ کھانے کے بعد یہ محسوس ہونا کہ پیٹ پھول رہے یا تھوڑے سے کھانے سے جو ہے وہ پیٹ کا محسوس ہونا کہ جو ہے وہ بھر گیا ہے یا پھول رہے یہ وہ عام علامات ہیں جو گیسٹرائٹس میں یعنی میدے کی سوزش میں یا ریفلیکس ڈیزیز میں موجود ہوتی ہیں پائی جاتی ہیں اور کچھ خاص علامات ہوتی ہیں جس میں آپ کی روز مرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ آپ جو ہے وہ سوتے ہیں تو موہ میں پانی کا آ جانا یا اس کی وجہ سے وزن کا گرنا یا بعض کیسز میں جب بہت زیادہ یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو پھر السرز یا ایسی کنڈیشن بن جاتی ہیں جس میں جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے وہ خون کا آنا اور شدید جو ہے وہ درد کے ساتھ جو ہے وہ امرجنسی میں بار بار آنا یہ وہ خاص علامات ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر تو اس کی جو سب سے خاص ٹریٹمنٹ ہے اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ لائف اسٹائل جو ہے وہ چینجز یا لائف اسٹائل موڈفیکیشن کا ایک بہت بڑا رول ہے اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں اگر ہم روزانہ اپنی زندگی کا کچھ وقت تھوڑا سا واک ایکسرسائز پہ لگائیں ہم کھانے کے بعد یہ کوشش کریں کہ کچھ دیر جو ہے وہ چل لیں دس سے پندرہ منٹ یا پیٹ بھر کے نہ کھایا جائے تھوڑا سا پیٹ میں گنجائش کم رکھی جائے کہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ یہ تیزابیت زیادہ بہتر کنٹرول ہو سکتی ہے اسی طریقے سے الکوہل کا استعمال چھوڑنا سگریٹ سموکنگ اور اس کے علاوہ ٹوبیکو چوئنگ سٹرس فروٹس ہیں ٹومیٹو بیس پروڈکٹس ہیں ان سب کے استعمال کو کم کرنے سے ہم میدے کی سوزش میدے کی تیزابیت یا سینے کی جلن پر ایک اچھا جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ خاص عدویات ہوتی ہیں جس سے آپ میدے کی سوزش یا میدے کی تیزابیت کو کم کر سکتے ہیں اس کو چار ہفتے سے آٹھ ہفتے آپ دیتے ہیں اگر اس سے بہتری محسوس ہوتی ہے تو پھر اس کو آہستہ آہستہ کم کرتے جاتے ہیں اور پیشنٹ اس سے اس بیماری سے نجات حاصل کر لیتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس میں جن میں ہمیں ایک خاص قسم کے ٹیسٹ جس کو انڈوسکوپی کہتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے انڈوسکوپی بہت سمپل پروسیجر ہے اور خاص طور پر ان لوگوں میں کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے جن میں علام سمٹم ظاہر ہوں علام سمٹم میں وزن کا تیزی کے ساتھ گرنا اور الٹی میں خون کا آ جانا یا اسی طریقے سے کالے پخانوں کا آنا یا روز مرہ کے زندگی شدید متاثر ہو تو پھر ایسے لوگوں کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انڈوسکوپی کی جائے اور ہم اس سے جا کر مہدے کو غزہ کے نالی کو چھوٹی آنٹ کو دیکھیں اور یہ تشخیص کریں کہ السر کوئی زخم یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ساری علامات ظاہر ہو رہی ہیں میرا بس آپ لوگوں سے یہی میسیج ہوگا کہ اپنی زندگی کو سادہ بنائیں ٹھیک ہے اور وقت پہ تشخیص اور وقت پہ علاج ضروری ہے اور یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک دفعہ دی جاتی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے سہد مند زندگی کے ساتھ گزارنا چاہیے تینکیو اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کانسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں تو ابھی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں اولا ڈاک مشکل وقت میں آپ کے ساتھ